راجستان مسلم پریصہ سنستان اتری سمشیر بھالو خان دانڈی آترا کے سمرتھن میں گیلو سرکار کے خلاف ہوئی جمک نعرے بازی جائپور ودیہ دار نگر میں راجستان مسلم پریصہ سنستان کے پردیش ادش انیس چوبدار کے نترت میں اردو کو لے کر دانڈی آترا پر نکلے پور ودایق پتر سمشیر بھالو خان کے سمرتھن میں اترے اور اردو کو لے کر راج سرکار کے خلاف جمکر نعرے بازی کی کارکرم جمعے کی نماز کے بعد میں ودیہ در نگر مسجد کے بار کیا گیا بڑی سنکیہ میں لوگوں نے شرکت کی سنستان کے پردیش حدق شنوس چوبدار نے کہا کہ راجستان کی سرکار رسس کے ایجنٹے پر اپنا کام کر رہی ہے اردو کو لے کر سرکار اپنی منمانی کر رہی ہے اور ایک سے پانچ کھکشہ تک اردو میڈیم ختم کر دیا ہے اس کے علاوہ آج تک پہرہ ٹیچرز کو پرمانی نہیں کیا گیا اردو کو لے کر دانڈی آترہ پر چل رہے سمشیر بالو خان سے ایک بار بھی کوئی سرکاری نمائندہ نہیں ملنے گیا پورے پردیش میں اردو کو لے کر ویروت پردشن ہو رہے ہیں بغیر سرکار کے کان پر جو تک نہیں رہی ہے سرکار ترتیبہشاؤں کو ختم کرنا چاہتی ہے جن میں اردو، پنجابی، گجراتی، سندھی ہیں سرکار کے کانوں پر جھو تک نہیں رہی ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ پچھلی جو بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار تھی اس میں رسس کا جو ایجنڈا سکھائی بھاگ میں لاغو کرتے ہوئے سٹافنگ بیٹرن کو لاغو کیا گیا تھا اور اس میں جس پرکار سے اردو، سندھی، پنجابی اور گجراتی کے ساتھ جس پرکار کی نائن سافی ہوئی ہے جس پرکار سے جبانوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے الک پباساؤں کو اُن نیموں کو بند کیا جائے اور اردو تعلیم پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک پروپرلی سب بچوں کو پڑھائی جائے جو 2004 میں جو نیم لاغو کیا گیا تھا کہ اس اسکول میں دس بچے اردو سبجیک پڑھنے والے ہوں گے یا کسی بھی الف باسوں کو پڑھنے والے دس بچے ہوں گے اُن دس بچوں کے آدار پر سبجیک پاس کر دیا جائے گا اسکول میں سکر کر دیا جائے گا اس نیم کو بند کر دیا گیا ہماری مانگ ہے کہ ایک تو یہ نیم لاغو کیا جائے اور اسٹاپنگ پیٹرن کے نام پر جہاں جائے سبجیک بند کیے گئے تھے تمام جگہوں پر واپس ان سبجیک کو چالو کیا جائے اردو میڈیم کے جو 36 اسکول تھے جن میں سے ادھیکان سبند ہو سکتے ہیں ساید 6-7 اسکول آج کی تاریخ میں چالو ہے ان تمام اسکولوں کو واپس چالو کیا جائے ساتھ ہی ساتھ ہماری بڑی مانگ یہ ہے کہ ہم نے کونگریس کو ور دیا تھا لیکن آج جو ستتا ہے وہ کونگ رسس کے ہاتھ میں ہے رسس کا ایجنڈا جو سماننے والے لوگ ہیں وہ ستتا چلا رہے ہیں ہماری مانگ ہے کہ جو رسس وچائدارہ کے جو ادھیکاری اور جو نیتا گھن ہیں ان لوگوں کو کونگریس ترکینار کرے جن لوگوں نے کونگریس کو بہومت دیکھ کر ستتا میں لانے کا کام کیا ان لوگوں کی بھاونوں کا سمان کرے راجستان کا مائنوٹی سماج مسلم سماج جس میں کونگریس کو جانسوہ چناؤں میں فتح دلائی نکای چناؤں میں فتح دلائی ان کی بھاونوں کا سمان کرے انیتہ ابھی نکای چناؤں بھی سامنے ہیں پنچای چناؤں بھی سامنے ہیں اگر سمسیر خانجینوں جو چیتاؤں نہیں دی ہے آج 20 تاریخ پچھام تک کی اگر کوش پر عمل نہیں کرتی ہے سرکار تو آگام ہی نکای چناؤں میں پنچای چناؤں میں ہمیں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سوپڑا ساک کر دیں گے راجستان سے ان کو احساس ہوگا جو 14% ووٹ بینک 90% سے ابو 98% 67% ایک طرفہ کونگریس کے پنجے پر پڑتا ہے اس کی طاقت اگر وہ کہیں ڈائی وٹ ہوتا ہے تو اس سے کیا پرباہ پڑتا ہے وہ کونگریس کی سرکار کو سمجھنا آ جائے گا جس لئے ماننے مکہ ملتی جیسے سونیا گاندی جیسے ڈاؤن گاندی جیسے پیلنگا جیسے ہفیل کر رہے ہیں کہ آپ اس آر ایسس کے ایجنڈے کو راجستان میں بند کروائیے آر ایسس لوگی کے جو ادیکاری کونگریس کے خلاف کام کر رہے ہیں مائنوٹیز کے خلاف کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو ترنت ہٹائیے اور جو سوہمیدان کے انروب جو کام ہونا چاہیے سوہمیدان کے انوچھے 350 اے میں یہ نیم ہے اب سنگ کے جو باسائیں ہیں عبدالل سنڈی پنجابی گزراتی ان باساؤں کا سنڈکشن سرکار دوارہ کیا جائے گا یہ سوہمیدان کی بات ہے اور سوہمیدان کے خلاف جا کر ان باساؤں کو ختم کرنے کا کام کیا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کونگریس سوہمیدان کو بچانے کی بات کرتی ہے وہ سوہمیدان کے انوچھے 350 اے کو بھی بچائے اور ان الپ باساؤں کو بچانے کا کام کرے ساتھی ساتھ جو مدلسہ پیرا ٹیچر جن کو پرمانینٹ کرنے کا وعدہ کونگریس نے اپنے گوشنا پتر میں کیا تھا لیکن دو سال میں تمیٹی کی بیٹنگیں ہو رہی ہیں آج تک ان کو پرمانینٹ نہیں کیا گیا ہے ہماری مانگ ہے کہ ان تمام پیرا ٹیچروں کو پرمانینٹ کیا جائے اور ان کو پہلے جسے پرکار پربودک بنایا جائے تھا ترکیہ سکرنی کے برابر ان کو واپس پربودک کے بڑپن نیوکی دی جائے اور جل سے جل یہ تمام کام کیے جائیں اندرہ ستائیس تاریخ تک ندرہ سب کے سامنے ہوں گے